اگر کوئی ہر وقت آپ کے سامنے یہی کہتا رہے اور شیخ بڑے برے ہوتے ہیں اور چودری بڑے لانتی ہوتے ہیں اور ارائی بڑے بغیرت ہوتے ہیں آپ کہیں گے یہ کیسا بد اکل آدمی ہے بد زبان آدمی ہے اچھے برے تو ہر قوم میں ہوتے ہیں یہ کمبے اور قبیلے تو شناخت اور پہچان کیوں بٹ صاحب اگر کوئی کہے بٹ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں تو بندہ کیا محسوس کرے گا کہے گا یار کیسا بد اکل ہے کیسا بد اکل ہے کہ ساری یہ تو کمبے اور قبیلے اور برادری ہیں وہ بد بخت ہر وقت چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتا رہا تھا بنو میہ بڑے پیڑے سن بنو میہ بڑے لانتی سن بنو میہ اندے سن او بد بخت بنو میہ کا خلیفہ راشد عثمان تو بھول گیا ہے او بد بخت ام حبیبہ کو بھول گیا رسول اللہ کی بیوی ہیں ایک رسول اللہ کا دماعت ہے لیکن تو سب کو رگیتہ چلا جا رہا ہے ملک میں آئین موجود ہو قانون موجود ہو پھر بھی مردہ جہنمی دن رات صحابہ کے حلاب بکواس کرے اور قانون اور آئین حرکت میں نہ آئے تو پاکستان کے مسلمان اس بات کو گوارہ نہیں کریں گے آج قانون بن گیا ہے انشاءاللہ اس قانون کا جو پہلا شکار ہوگا مردہ جہنمی یہ بات سن لے یا تو آج کے بعد اس ملک میں جرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا تیرے خلاف مقدمات کو درج کیا جائے گا اور انتظامیہ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کسی گستاہ کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے اداروں کو اس کو پٹا ڈالنا چاہیے اس کے لا مقدمے درج کر کے ہمارے سے انتظامیہ نے وعدہ کر لیا اس بھی نے وعدہ کر لیا پرچہ درج ہو جائے گا لیکن اب صرف پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے مزید مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان مقدمات میں اس کو گرفتار بھی کرنا چاہیے